صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ملائکہ آجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے کہ جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر کے مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے اور علی بن عبداللہ المدینی نے بیان کیا کہ صفیان بن آئینہ کے سوا اور راویوں نے صفوان کے بعد ین فضوہم زالک جس سے ان پر دہشت تاری ہوتی ہے کہ الفاظ کہے ہیں پھر اللہ پاک اپنا حکم فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے جب ان کے دلوں پر سے ڈر جاتا رہتا ہے تو دوسرے دور والے فرشتے نزدیک والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں پروردگار نے کیا حکم صادر فرمایا نزدیک والے فرشتے کہتے ہیں بجاہ ارشاد فرمایا اور وہ اونچا ہے بڑا فرشتوں کی یہ باتیں چوری سے بات اڑانے والے شیطان پا لیتے ہیں یہ بات اڑانے والے شیطان اوپر تلے رہتے ہیں ایک پر ایک صفیان نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ایک پر ایک کر کے بتلایا کہ اس طرح شیطان اوپر تلے رہ کر وہاں جاتے ہیں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے فرشتے خبر پا کر آگ کا شولہ پھینکتے ہیں وہ بات سننے والے کو اس سے پہلے جلہ ڈالتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے والے کو وہ بات پہنچا دے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شولہ اس تک نہیں پہنچتا اور وہ اپنے نیچے والے شیطان کو وہ بات پہنچا دیتا ہے وہ اس سے نیچے والے کو اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دیتے ہیں یہاں تک کہ زمین تک آ پہنچتی ہے کبھی صفیان نے یوں کہا پھر وہ بات نجومی کے مو پر ڈالی جاتی ہے وہ ایک بات میں سو باتیں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے کوئی کوئی بات اس کی سچ نکلتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو اس نجومی نے فلان دن ہم کو یہ خبر دی تھی کہ آئندہ ایسا ایسا ہوگا اور ویسا ہی ہوا اس کی بات سچ نکلی یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4701 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا تھا کہ اس قوم کی بستی سے جب گزرنا ہی پڑ گیا ہے تو روتے ہوئے گزرو اور اگر روتے ہوئے نہیں گزر سکتے تو پھر اس میں نہ جاؤ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے جو ان پر آیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4702 ابو صعیح بن معلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدمت میں حاضر ہوا آپ نے دریافت فرمایا کہ فوراں ہی کیوں نہ آئے عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا اس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا ہے کیا اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو لبیک کہو پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت بتاؤں پھر آپ بتانے سے پہلے مسجد سے باہر تصریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بات یاد دلائی آپ نے فرمایا کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین یہی سبا مفانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار سات سو تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سبا مفانی اور قرآن عظیم ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار سات سو چار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا آیت جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر رکھے ہیں کہ متعلق کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار سات سو پانچ ابو زبیان حسین بن جندم نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت کما انزلنا علی المستقمین سے یہود و نصارہ مراد ہیں کچھ قرآن انہوں نے مانا کچھ نہ مانا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار سات سو چھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے سستی سے اردل عمر سے ردی اور خراب عمر اٹسی یا نوے سال کے بعد عذاب قبر سے دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار سات سو سات ابو اسحاق عمرو بن عبیدللہ صبیعی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف اور سورہ مریم کے متعلق کہا کہ یہ اول ترجے کی امدہ نہایت فسیح و بلیغ صورتیں ہیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی آیت فَثَيَنْ غَدُونَ عَلَيْكَ رَعُوسَهُمْ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے سر ہلائیں گے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ نغدت سنک سے نکلا ہے یعنی پیرہ دانت ہل گیا صحیح بخاری حدیث نمر 4708 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں راج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس میں دو پیالے پیش کیے گئے ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا بردودھ کا پیالہ اٹھا لیا اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمام حمد صلی اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت اسلام کی ہدایت کی اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی صحیح بخاری حدیث نمر 4709 ابو سلمہ نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھ کو واقعہ مراج کے سلسلے میں جھٹلایا تو میں کعبے کے مقام حجر میں کھڑا ہوا تھا اور میرے سامنے پورا بیت المقدس کر دیا گیا تھا میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی ایک ایک علامت بیان کرنے لگا یعقوب بن ابراہیم نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ ہم سے ابن شہاب کے بتیجے نے اپنے چچائے ابن شہاب سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے قریش نے بیت المقدس کے مراج کے سلسلے میں جھٹلایا پھر پہلی حدیث کی طرح بیان کیا قاسفہ وہ آندھی جو چیز کو تباہ کر دے صحیح بخاری حدیث 4710 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب کسی قبیلے کے لوگ بڑھ جاتے تو زمانہ جاہلیت میں ہم ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ عمر بنو فلان یعنی فلان کا خاندان بہت بڑھ گیا ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عائنہ نے بیان کیا اور اس روایت میں انہوں نے بھی لفظ عمر کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث 4711 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی خدمت میں گوشت لائے گیا اور دست کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے دانتوں سے ایک بار نوچا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والی کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی جو پرداشت سے باہر ہو جائے گی لوگ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ انسانوں کے پردادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرح سے خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اس لئے آپ رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غزبناک ہے اس سے پہلے اتنا غزبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غزبناک ہوگا اور رب العزت نے مجھے بھی درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی پس نفسی 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 مجھ کو اپنی فکر ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے اے نوح آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے اور آپ کو اللہ نے شکر کزار بندہ عبد شکور کا خطاب دیا آپ ہی ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غزبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک نہیں تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غزبناک ہوگا اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنے قوم کے خلاف کر لی تھی نفسی 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 آج مجھ کو اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ سب لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے عبراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں روح زمین میں منتخب آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غزبناک ہے اتنا غزبناک نہ وہ پہلے ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا میں نے تین جھوٹ بولے تھے راوی ابو حیان نے اپنی روایت میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے نفسی 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 مجھ کو اپنے نفس کی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں حضرت موسی علیہ السلام کے پاس جاؤ سب لوگ حضرت موسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے فضیلت دی آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں حضرت موسی علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غزبناک ہے اتنا غزبناک کہ وہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا نفسی 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 بس مجھ کو آج اپنی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ سب لوگ عیسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم رضی اللہ عنہ پر ڈالا تھا اور اللہ کے طرف سے روح ہیں آپ نے بچپن میں ماں کی گود ہی میں لوگوں سے بات کی تھی ہماری شفاعت کیجئے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے حضرت عیسی علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اس ترجہ غزبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا اور آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے صرف اتنا کہیں گے نفسی 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 میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ سب لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں آگے بڑھوں گا اور عشتلے پہنچ کر اپنے رب عز و عجل کے لیے سجدے میں گر پڑھوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور حسن سنا کے دروازے کھول دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو وہ طریقے اور وہ محمد نہیں بتائے تھے پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے مانگی آپ کو دیا جائے گا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت اے میرے رب میری امت پر کرم کر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجئے ویسے انہیں اختیار ہے جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا جتنا مکہ اور بسرہ میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4712 عبد الرزاق نے بیان کیا اور ان سے معمر نے ان سے حمام بن بنبا نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعود علیہ السلام پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی آپ گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جا چکے تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4713 عامش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نقی نے ان سے ابو معمر عبداللہ بن معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت الہ ربہم الوسیلہ کشان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جننات کے عبادت کرتے تھے لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے اور یہ مشرق کمبخت انہی کی پرستش کرتے جاہلی شریعت پر قائم رہے عبداللہ اشجائی نے اس حدیث کو صفیان سے روایت کیا اور ان سے عامش نے بیان کیا اس میں یوں ہے کہ اس آیت قُلِدْ دُغُ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ کَا شَانِ نُزُولِ یہ ہے آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4714 محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں سلمان عامش نے انہیں ابراہیم نخی نے انہیں ابو معمر نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةِ کی تفسیر میں کہا کہ کچھ جن ایسے تھے جن کی آدمی پرستش کیا کرتے تھے پھر وہ جن مسلمان ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4715 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت وَمَا جَعَلْنَا رُوِيَ اللَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ میں رویا سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے بیداری میں ناکِ خواب میں یعنی وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج میں دکھایا گیا اور شجرِ ملعونہ سے تھوہر کا درخت مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4716 حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس گناہ زیادہ ہے اور صبح کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھو وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودَا یعنی فجر میں قرط قرآن زیادہ کیا کرو کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4717 آدم بن علی نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلان ہماری شفاعت کرو مگر وہ سب ہی انکار کر دیں گے آخر شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 4718 جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ازان سن کر یہ دعا پڑی اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کیجئے جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضروری ہو گئی اس حدیث کو حمزہ بن عبداللہ نے بھی اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4719 عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبے کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بطھ تھے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے حقائع اور جھوٹ نابود ہوا بے شک جھوٹ نابود ہونے والا ہی تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4720 عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیچ میں حاضر تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خجور کے ایک تنے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ کچھ یہودی اس طرف سے گزرے کسی یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو ان میں سے کسی نے اس پر کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو دوسرا یہودی بولا کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو ناپسند ہو رائے اس پر ٹھہری کہ روح کے بارے میں پوچھنا ہی چاہیے چنانچہ انہوں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے قاموش ہو گئے اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر رہی ہے اس لیے میں وہیں کھڑا رہا جب وہی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے حکم ہی سے ہے اور تمہیں علم تو تھوڑا ہی دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4721 ابو بشر نے بیان کیا ان سے صحیح بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھئے اور نہ بالکل چھپکے ہی چھپکے کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں کے ڈر سے چھپے رہتے تو اس زمانے میں جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے مشرقین سنتے تو قرآن کو بھی گالی دیتے اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھیں یعنی قرط خوب جہر کے ساتھ نہ کریں مشرقین سن کر گالیاں دیں اور نہ بالکل چھپکے ہی چھپکے کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی نہ سن سکیں بلکہ درمیانی آواز میں پڑھا کریں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو بائیس زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت دعا کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو تئیس حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور فرمایا تم لوگ تحجد کی نماز نہیں پڑھتے آخر حدیث تک رجما بالغیب یعنی سنی سنائی اور ان کو خود کچھ علم نہیں فرطان ادامت شرمندگی سرات قہا یعنی قناتوں کی طرح سب طرف سے ان کو آگ گھیر لے گی جیسے کوٹری کو سب طرف سے خیمیں گھیر لیتے ہیں یہاورہ محاورہ سے نکلا ہے یعنی گفتگو کرنا تقرار کرنا لکنہو اللہ ربی اصل میں لکنہ انا ہوا اللہ ربی تھا انا کا حمزہ حضف کر کے نون کو نون بیچ میں اور غام کر دیا لکنہ ہو گیا خلالہوما یعنی بینہوما ان کے بیچ میں زلقہ چکنا صاف جس پر پاؤں فسلے جمع نہیں ہنالک الولایہ ولایت ولی کا مصدر ہے اقبہ آقبت اسی طرح اقبہ اور اقبہ سب کا ایک ہی معنی ہے یعنی آخرت قیلن اور قبلن اور قبلن تینوں طرح پڑھا ہے یعنی سامنے آنا لید حضواد حض سے نکلا ہے یعنی فسلانہ مطلب یہ ہے کہ حقی بات کو نہ حق کریں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو چوبیس سعید بن جبیر نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا نوف پکالی کہتا ہے جو کعب احبار کا ربیب تھا کہ جن موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ ملقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ہیں یعنی موسیٰ بن نیسیٰ بن فراسیم بن یوسف بن یعقوب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا دشمن خدا نے غلط کہا مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعد سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم کسے ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا کہ دو دریاؤں فارس اور روم کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ایک زمبیل میں رکھ لو وہ جہاں گم ہو جائے زندہ ہو کر دریا میں کوچ جائے بس میرا وہ بندہ وہیں ملے گا چنانچہ آپ نے مچھلی لی اور زمبیل میں رکھ کر روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشہ بن نون رضی اللہ عنہ بھی تھے جب یہ دونوں چٹان کے پاس آئے تو سر رکھ کر سو گئے ادھر مچھلی زمبیل میں تڑپی اور اس سے نکل گئی اور اس نے دریا میں اپنا راستہ پا لیا مچھلی جہاں گری تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کے روانی کو روک دیا اور پانی ایک تاق کی طرح اس پر بن گیا یہ حال یوشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر جب موسیٰ بیدار ہوئے تو یوشہ ان کو مچھلی کے مطالق بتانا بھول گئے اس لیے دن اور رات کا جو حصہ باقی تھا اس میں چلتے رہے دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اب کھانا لاؤ ہم کو سفر نے بہت تھکا دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں تھکے جب تک وہ اس مقام سے نہ گزر چکے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اب ان کے خادم نے کہا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم چٹان کے پاس تھے تو مچھلی کے مطالق بتانا بھول گیا تھا اور صرف شیطان نے یاد رہنے نہیں دیا اس نے تو عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی نے تو دریا میں اپنا راستہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو مچھلی کا جو نشان پانی میں اب تک موجود تھا دیکھ کر تاجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ دونوں حضرات پیچھے اسی راستے سے لوٹے بیان کیا کہ دونوں حضرات پیچھے اپنے نقشے قدم پر چلتے چلتے آخر اس چٹان تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب خضر علیہ السلام کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم کون ہو تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا کہ جی ہاں آپ کے پاس اس غر سے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ میں نہیں جانتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق بتا دوں گا اب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے اتنے میں ایک کشتی گزری انہوں نے کشتی والے سے بات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لیں کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کسی قرائے کے بغیر انہیں سوار کر لیا جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کل ہارے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی قرائے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے انہی کی کشتی کو چیر ڈالا تاکہ سارے مسافر ڈوب جائیں بلا شبہ آپ نے یہ بڑا ناغوار کام کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کریں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر انہیں ٹوکا تھا راوی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چونچ ماری تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے کم کیا ہے پھر یہ دونوں کشتی سے اتر گئے ابھی وہ سمندر کے کنارے چل ہی رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے اس بچے کا سر اپنے ہاتھ میں دبایا اور اسے گردن سے اکھار دیا اور اس کی جان لے لی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بولے آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے بدلے کے لے لی یہ آپ نے بڑا ناپسند کام کیا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے صفیان بن عینہ راوی حدیث نے کہا اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس مرتبہ بھی معذرت کی کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے گا آپ میرا بار بار عذر سن چکے ہیں اس کے بعد میرے لیے بھی عذر کا کوئی موقع نہ رہے گا پھر دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو لیکن انہوں نے میزبانی سے انکار کیا پھر انہیں بستی میں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی بیان کیا کہ دیوار جھک رہی تھی خضر علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار اپنے ہاتھ سے سیدھی کر دی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی جہاں ہم آئے اور ان سے کھانے کیلئے کہا لیکن انہوں نے ہماری میزبانی سے انکار کیا اگر آپ چاہتے تو دیوار کے سیدھا کرنے کے کام پر عجرت لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ذَلِكَ تَعْوِیلُ مَا لَمْ تَسْتَتْعُ عَلَيْهِ سَبْرَ تَك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور واقعات ہم سے بیان کرتا سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی ہے کہ کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا اور اس کی بھی آپ تلاوت کرتے تھے کہ اور وہ غلام جس کی گردن حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دی تھی تو وہ اللہ کے علم میں کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4725 ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے یعلا بن مسلم اور عمر بن دینار نے خبر دی سعید بن جبیر سے دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی اور دیگر راوی کے مقابلے میں بعض الفاظ زیادہ کہتا ہے اور ان کے علاوہ ایک اور صاحب نے بھی سعید بن جبیر سے سن کر بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں ان کے گھر حاضر تھے انہوں نے فرمایا کہ دین کی باتیں مجھ سے کچھ پوچھو میں نے ارس کیا اے ابو عباس اللہ آپ پر مجھے قربان کرے کوفہ میں ایک وائز شخص نوف نامی ہے اور وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے والے وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں ابن جریج نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے تو روایت اس طرح بیان کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا دشمن خدا جھوٹی بات کہتا ہے اور یعلا بن مسلم نے اپنی روایت میں اس طرح مجھ سے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ مجھ سے عبی بن قاب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اللہ کے رسول تھے ایک دن آپ نے لوگوں بنی اسرائیل کو ایسا آواز فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور دل پسیج گئے تو آپ واپس جانے کے لیے مڑے اس وقت ایک شخص نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر اللہ نے موسیٰ پر عطاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی تھی ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی جانتا ہے ان سے کہا گیا کہ ہاں تم سے بھی بڑا عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار وہ کہاں اللہ نے فرمایا جہاں فارس اور روم کے دو دریہ ملے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار میرے لیے ان کی نشانی ایسی بتلا دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں اب عمرو بن دینار نے مجھ سے اپنی روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تم سے مچھلی تمہاری زمبیل سے چل دے وہیں وہ ملیں گے اور یالہ نے حدیث اس طرح بیان کی کہ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لو جہاں اس مچھلی میں جان پڑ جائے وہ وہیں ملیں گے موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ساتھ لے لی اور اسے ایک زمبیل میں رکھ لیا آپ نے اپنے ساتھی یو شاہ سے فرمایا کہ میں بس تمہیں اتنی تکلیف دیتا ہوں کہ جب یہ مچھلی زمبیل سے نکل کر چل دے تو مجھے بتانا انہوں نے ارس کیا کہ یہ کونسی بڑی تکلیف ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفْتَاهُمَے وہ فتی رفیقِ سفر یو شاہ بن نون تھے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث نے اپنی روایت میں یو شاہ کا نام نہیں لیا بیان کیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں ٹھہر گئے جہاں نمی اور ٹھنڈ تھی اس وقت مچھلی تڑپی اور دریہ میں کوت گئی موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اس لئے یو شاہ نے سوچا کہ آپ کو جگانا نہ چاہیے لیکن جب موسیٰ بیدار ہوئے تو وہ مچھلی کا حال کہنا بھول گئے اسی عرصے میں مچھلی تڑپ کر پانی میں چلی گئی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی جگہ پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور مچھلی کا نشان پتھر پر جس پر سے کئی تھی بن گیا عمرو بن دینار نے مجھ ابن جریج سے بیان کیا کہ اس کا نشان پتھر پر بن گیا اور دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو ملا کر ایک حلقے کی طرح اس کو بتایا بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی دن اور باقی رات چلتے رہے آخر کہنے لگے ہمیں اب اس سفر میں تھکن ہو رہی ہے ان کے خادم نے ارز کیا اللہ نے آپ کی تھکن کو دور کر دیا ہے اور مچھلی زندہ ہو گئی ہے ابن جریج نے بیان کیا کہ یہ ٹکڑا سعید بن جبیر کی روایت میں نہیں ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اور یوشا دونوں واپس لوٹے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابن جریج نے کہا مجھ سے عثمان بن ابی سلمان نے بیان کیا کہ خضر علیہ السلام دریہ کے بیچ میں ایک چھوٹے سے سبز زین پوش پر تشریف رکھتے تھے اور سعید بن جبیر نے یوں بیان کیا کہ وہ اپنے کپڑے سے تمام جسم لپیٹے ہوئے تھے کپڑے کا ایک کنارہ ان کے پاؤں کے نیچے تھا اور دوسرا سر کے تلے تھا موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا میری اس زمین میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا آپ کون ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل فرمایا کہ ہاں پوچھا آپ کیوں آئے ہیں فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت کا علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا آپ کے لئے یہ کافی نہیں ہے اس کا پورا سیکھنا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طرح آپ کو جو علم حاصل ہے اس کا پورا سیکھنا میرے لئے مناسب نہیں اس عرصے میں ایک چڑھیا نے اپنی چونچ سے دریہ کا پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی خسم میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑھیانے دریہ کا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے کشتی پر چڑھنے کے وقت انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں دیکھیں جو ایک کنارے والوں کو دوسرے کنارے پر لے جا کر چھوڑ آتی تھی کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے صالح بندے ہیں ہم ان سے کرایا نہیں لیں گے لیکن خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیئے اور اس میں تختوں کی جگہ کیلیں گار دیں موسیٰ نے کہا آپ نے اس لیے اسے پھار ڈالا کہ اس کے مسافروں کو ڈبو دیں بلا شبہ آپ نے ایک بڑا ناغوار کام کیا ہے مجاہد نے آیت میں امرہ کا ترجمہ منکرہ کیا ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سوال تو بھولنے کی وجہ سے تھا لیکن دوسرا بطور شرط تھا اور تیسرا قصدن انہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے سوال پر کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر مجھ سے معاخضہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں تنگی نہ کیجئے پھر انہیں ایک بچہ ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا یعلا نے بیان کیا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام کو چند بچے ملے جو کھیل رہے تھے آپ نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا جو کافر اور چالات تھا اور اسے لٹا کر چھری سے زباہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بلا کسی خون کے ایک بے گناہ جان کو جس نے کے برا کام نہیں کیا تھا قتل کر ڈالا ابن عباس علیہ السلام آیت میں زاکیہ کی جگہ زکیہ پڑھا کرتے تھے بمانی مسلمہ جیسے غلامہ زکیہ میں ہے پھر وہ دونوں بزرگ آگے بڑھے تو ایک دیوار پر نظر پڑی جو بس گرنے ہی والی تھی خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا سعید بن جبیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح یعلا بن مسلم نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ خضر علیہ السلام نے دیوار پر ہاتھ پھیر کر اسے ٹھیک کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر عجرت لے سکتے تھے سعید بن جبیر نے اس کی تشریح کی کہ عجرت جسے ہم کھا سکتے آیت وکانہ وراء ہم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرت وکانہ امام ہم کی یعنی کشتی جہاں جا رہی تھی اس ملک میں ایک بادشاہ تھا سعید کے سوا دوسرے راوی اس بادشاہ کا نام حدد بن ودد نقل کرتے ہیں اور جس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کا نام لوگ جیسور بیان کرتے ہیں وہ بادشاہ ہر نئی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا اس لئے میں نے چاہا کہ جب یہ کشتی اس کے سامنے سے گزرے تو اس کے اس کی عیب کی وجہ سے اسے نہ چھینے جب کشتی والے اس باچیا کے سلطنت سے گزر جائیں تو وہ خود اسے ٹھیک کر لیں گے اور اسے کام میں لاتے رہیں گے بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے کشتی کو پھر سیسا لگا کر جوڑا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ تارکول سے جوڑا تھا اور جس بچے کو قتل کر دیا تھا تو اس کے والدین مومن تھے اور وہ بچہ اللہ کی تقدیر میں کافر تھا اس لیے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں بڑا ہو کر وہ انہیں بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے کہ اپنے لڑکے سے انتہائی محبت انہیں اس کے دین کی اتباہ پر مجبور کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں کوئی نیک اور اس سے بہتر اولاد دے وہ اقرب رحمہ یعنی اس کے والدین اس بچے پر جو اب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا پہلے سے زیادہ مہربان ہو جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا ہے سعید بن جبیر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ان والدین کو اس کے بچے کے بدلے میں ایک لڑکی دی گئی تھی دعوت بن ابی آسم کئی راویوں سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لڑکی ہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4726 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ انہوں سے عرض کیا نوف بکالی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ نہیں ہیں جنہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا دشمن خدا نے غلط بات کہی ہے ہم سے حضرت ابی بن کعور رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون شخص ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ تعالیٰ نے اس پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تھی اور ان کے پاس وہی بھیجی کہ ہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے اور وہ تم سے بڑا عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار ان تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی زمبیل میں ساتھ لے لو پھر جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں انہیں تلاش کرو بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے اور آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر یوشا بن نون رضی اللہ عنہ بھی تھے مچھلی ساتھ تھی جب چٹان تک پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے موسیٰ علیہ السلام اپنا سر رکھ کر وہیں سو گئے عمروں کی روایت کے سوا دوسری روایت کے حوالے سے سفیان نے بیان کیا کہ اس چٹان کی جڑ میں ایک چشمہ تھا جسے حیات کہا جاتا تھا جس چیز پر بھی اس کا پانی پڑ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی اس مچھلی پر بھی اس کا پانی پڑا تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی اور وہ اپنی زنبیل سے نکل کر دریاء میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ ال آیت بیان کیا کہ سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کوئی تھکن نہیں ہوئی تھی جب تک وہ مقررہ جگہ سے آگے نہیں بڑھ گئے رفیق سفر یوشا بن نون نے اس پر کہا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں مچھلی کے مطالق کہنا بھول گیا ال آیت بیان کیا کہ پھر وہ دونوں الٹے پاؤں واپس لوٹے دیکھا کہ جہاں مچھلی پانی میں گری تھی وہاں اس کے گزرنے کی جگہ تاک کیسی صورت بنی ہوئی ہے مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی لیکن یوشا بن نون کو اس طرح پانی کے رک جانے پر تعجب تھا جب چٹان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا کہ جی ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایسا علم حاصل ہے جو میں نہیں جانتا اور اسی طرح مجھے اللہ کی طرف سے ایسا علم حاصل ہے جو آپ نہیں جانتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا خضر علیہ السلام نے اس پر کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھئے گا میں خود آپ کو بتاؤں گا چنانچہ دونوں حضرات دریہ کے کنارے روانہ ہوئے ان کے قریب سے ایک کشتی گزری تو حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والوں نے پہچان لیا اور اپنی کشتی میں ان کو بغیر کرائے کے چڑھا لیا دونوں کشتی میں سوار ہو گئے بیان کیا کہ اسی عرصے میں ایک چڑھیا کشتی کے کنارے آ کے بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ کو دریہ میں ڈالا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا آپ کا اور تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑھیا نے اپنی چونچ میں دریہ کا پانی لیا ہے بیان کیا کہ پھر یک دم جب حضرت خضر علیہ السلام نے بسولہ اٹھایا اور کشتی کو پھار ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی کرائے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ان کی کشتی ہی چیر ڈالی تاکہ اس کے مسافر ڈوب مریں بلا شبہ آپ نے بڑا نامناسب کام کیا ہے پھر وہ دونوں آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور کٹ ڈالا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے بلا کسی خون و بدلے کے ایک معصوم بچے کی جان لے لی یہ تو بڑی بری بات ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پس اس بستی والوں نے ان کی مہزبانی سے انکار کیا پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں اس پر پھیرا اور اسے سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس بستی میں آئے تو انہوں نے ہماری مہزبانی سے انکار کیا اور ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اگر آپ چاہتے تو اس پر عجرت لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے فرمایا بس یہاں سے اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور میں آپ کو ان کاموں کی وجہ بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں اور واقعات ہم سے بیان کرتا بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وکانا وراءہم ملک کے بجائے وکانا اماہم ملک یا خضوک اللہ صفینا صالحتا غصبہ قرد کرتے تھے اور وہ بچہ جسے قتل کیا تھا اس کے والدین مومن تھے اور یہ بچہ مشیعت الہی میں کافر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4727 مصعب بن سعاد بن ابی وقاس نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے آیت قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالًا کے متعلق سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں کیا ان سے خوارج مراد ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا اور کہا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اہد و میساق کو توڑا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ انہیں فاسق کہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4728 ابو زناد نے بیان کیا ان سے عارج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھر کم موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا اور فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے اس حدیث کو محمد بن عبداللہ نے جہیہ بن بکیر سے انہوں نے مغیرہ بن عبدالرحمن سے انہوں نے ابو زناد سے ایسا ہی روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4739 ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کیا یہ جنت والو تمام جنتی کردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو وہ بولیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چک چکا ہوگا پھر اسے زباہ کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے موت تم پر کبھی نہ آئے گی اور اے جہنم والو تمہیں بھی ہمیشہ ایسی طرح رہنا ہے موت تم پر کبھی نہیں آئے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأُنزِرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَ اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرادو جبکہ آخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی دنیا دار لوگ اور ایمان نہیں لاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 4730 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا کرتے اس پر آیت نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُمَا بَيْنَا آئِدِينَ وَمَا خَلَفْنَا یعنی ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجز آپ کے پروردگار کے حکم کے اسی کے ملک ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4731 مسروق بن عجدہ نے بیان کیا کہ میں نے خباب بن عرص رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ میں آس بن وائل سہمی کے پاس اپنا حق مانگنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں کرو گے میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا میں نے اس پر کہا کہ یہ کبھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ اس پر وہ بولا کیا مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے گا میں نے کہا ہاں ضرور کہنے لگا کہ پھر وہاں بھی میرے پاس مال اولاد ہوگی اور میں وہیں تمہاری مزدوری بھی دے جوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری نشانیوں سے کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے اس حدیث کو صفیان سوری، شعبہ اور حفظ، ابو معاویہ اور وقی نے بھی آمش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو بتیس خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکہ میں لوہار تھا اور آس بن وائل سہمی کے لیے میں نے ایک تلوار بنائی تھی میری مزدوری باقی تھی اس لیے ایک دن میں اس کو مانگنے آیا تو کہنے لگا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہیں جاؤ گے میں نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں پھروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندہ کر دے اور وہ کہنے لگا کہ جب اللہ مجھے مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا تو میرے پاس اس وقت بھی مال و اولاد ہوگی اور اسی وقت تم اپنی مزدوری مجھ سے لے لینا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی افرائیت اللذی کفرہ بے آیاتنا وقال الاؤتیاننا مالم وولدا اتطلع الغیب امت تخزا اندر رحمان اہدا بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال و اولاد مل کر رہیں گے تو کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے اہد کا معنی مضبوط اقرار عبداللہ اشجائی نے بھی اس حدیث کو صفیان سوری سے روایت کیا ہے لیکن اس میں تلوار بنانے کا ذکر نہیں ہے نہ اہد کی تفسیر مذکور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4733 مسروق نے بیان کیا کہ خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتا تھا اور آس بن وائل پر میرا کچھ قرض تھا بیان کیا کہ میں اس کے پاس اپنا قرض مانگنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے تمہاری مزدوری نہیں مل سکتی میں نے اس پر جواب دیا کہ خدا کی قسم میں ہرگز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے مار دے اور پھر تجھے دوبارہ زندہ کر دے آس کہنے لگے کہ پھر مرنے تک مجھ سے قرض نہ مانگو مرنے کے بعد جب میں زندہ ہوں گا تو مجھے مال و اولاد بھی ملیں گے اور اس وقت تمہارا قرض ادا کر دوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی افر آئیت اللذی کفر بے آیاتنا وقال الاؤتیاننا مالا مولدا صحیح بخاری حدیث سمر 4734 خباب بن عرطر دی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں پہلے لوہار تھا اور عاص بن وائل میرا مقروض تھا میں اس کے پاس تقاضہ کرنے گیا تو کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھر جاؤ گے تمہارا قرض نہیں دوں گا میں نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہرگز نہیں پھروں گا یہاں تک اللہ تعالیٰ تجھے مار دے اور پھر زندہ کر دے اس نے کہا کیا موت کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا پھر تم مجھے مال و اولاد بھی مل جائیں گے اور اسی وقت تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا راوی نے بیان کیا کہ اس کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ افرائیت اللذی کفر بے آیاتنا وقال الاؤتیاننا مالا وولدا اطلاع الغیب ام اتخذ اندر رحمان اہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد لہو من العذاب مدہ ونرسہ ما یقول ویاتینا فردا بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال اور اولاد مل کر رہیں گے تو کیا یہ غیب پر آگاہ ہو گیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی اہد کر لیا ہے ہرگز نہیں البتہ ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے اور اس کی کہی ہوئی کہ ہم ہی مالک ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیل آئے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 4735 صلت بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی بن میمون نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا عالم مثال میں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ وہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور خود اپنے لیے پسند کیا اور آپ پر توریت نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں معلوم ہے چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے علیم کے معانے دریا کے ہیں صحیح بخاری حدیث 4736 حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلب آ پایا تھا آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر ہم ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں مسلمانوں تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم صادر فرمایا جو اب بھی مسنون ہے صحیح بخاری حدیث 4737 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے بحث کی اور ان سے کہا کہ آپ ہی نے اپنی غلطی کے نتیجے میں انسانوں کو درنت سے نکالا اور مشقت میں ڈالا حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ آئے موسیٰ آپ کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے پسند فرمایا اور ہم کنامی کا شرف بخشا کیا آپ ایک ایسی بات پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالی نے میری پیدائش سے بھی پہلے میرے لئے مقرر کر دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بحث میں غالب آگئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو ارتس محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے کہا ہم سے شعبہ نے انہوں نے ابو عساق سے کہا میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں سے وہ کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل اور کحف اور مریم اور توہہ اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اتری تھی اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں قطادہ نے کہا جزازہ کا معنی ٹکلے ٹکلے اور حسن بسری نے کہا کلو فی فلک یعنی ہر ایک تارہ ایک ایک آسمان میں گول گھومتا ہے جیسے سوت کاتنے کا چرخہ یسبحون یعنی گول گھومتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا نفشت کے معنی چر گئیں یسحگونہ کے معنی روکے جائیں گے بچائے جائیں گے امتکم امت واحدہ یعنی تمہارا دین اور مذہب ایک ہی دین اور مذہب ہے اور اکرمہ نے کہا حسب حبشی زبان میں جلانے کی لکڑیوں ایندھن کو کہتے ہیں اور لوگوں نے کہا لفظ احسوا کے معنی توقع پائی یہ احسست سے ہے یعنی آہت پائی حامدین کے معنی بچے ہوئے یعنی مرے ہوئے حسید کے معنی جڑ سے اکھاڑا گیا واحد اور تسنیہ اور جمع سب پر یہی لفظ بولا جاتا ہے لا یستحصرون کے معنی نہیں تھکے اسی سے ہے لفظ حسیر تھکا ہوا اور حسرت باعیری کے معنی میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا امیق کے معنی دور دراز نکس ہوا یہ کفر کی طرف پھیرے گئے سنعت و لبوس ذرہیں بنانا تقتعو امر ہم یعنی اختلاف کیا جدہ جدہ طریقے اختیار کیا لا یسمعونا حسی سہا کے معنی اور لفظ حس اور جرس اور حمس کے معنی ایک ہی ہیں یعنی پست آواز ادناک ہم نے تجھ کو آگاہ کیا عرب لوگ کہتے ہیں ازنتکم یعنی میں نے تم کو خبر دی تم ہم برابر ہو گئے میں نے کوئی دغا نہیں کی جب آپ مخاطب کو کسی بات کی خبر دے چکے تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے اور آپ نے اس سے کوئی دغا نہیں کی اور مجاہد نے کہا لعلکم تسعلون کے معنی یہ ہیں شاید تم سمجھو ارتضا کے معنی پسند کیا راضی ہوا اتماسیل کے معنی مورتیں بھت اسجل کے معنی خطوں کا مجموعہ دفتر صحیح بخاری حدیث نمبر 4749 شعبہ نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن نومان نے جو نخی قبیلے کا ایک بوڑھا تھا ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ سنایا فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے خط نہ حشر کیا جاؤگے جیسا کہ ارشاد باری ہے پھر سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے سن لو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والے دو زخیوں میں لے جائیں گے میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کیے ہیں اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا آخر آیت تک ارشاد ہوگا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 4740 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں اے رب تیری فرماورداری کے لیے پروردگار آواز سے پکارے گا یا فرشتہ پروردگار کی طرف سے آواز دے گا اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکالو وہ عرض کریں گے پروردگار دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں حکم ہوگا راوی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ہر ہزار آدمیوں میں سے نو سو نین نانوے کویا ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا یا ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بڑھا ہو جائے گا یعنی جو بچپن میں مراہ ہو اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گزری ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا تم اتنا کیوں ڈرتے ہو اگر یا جوج ما جوج کی جو کافر ہیں نسل تم سے ملائے جائے تو ان میں سے نو سو نین نانوے کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے کا غرص تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت جو دوزخی ہوں گے ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک بال کالا ہوتا ہے یا جیسے کالے بیل کے جسم پر ایک دو بال سفید ہوتے ہیں اور مجھ کو امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہوگے باقی تین حصوں میں اور سب امتیں ہوں گی یہ سن کر ہم نے اللہ و ات پر کہا پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم تہائی ہوگے ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا پھر فرمایا نہیں بلکہ آدھا حصہ ہوگے آدھے حصے میں اور امتیں ہوں گی ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا اور ابو عسامہ نے آمش سے یوں روایت کیا ترن ناس سکارا وماہم بسکارا جیسے مشہور قرط ہے اور کہا کہ ہر ہزار میں سے نو سو نن نانوے نکالو تو ان کی روایت حفظ بن غیاس کے موافق ہے اور جریر بن عبد الحمید اور عیسیٰ بن یونس اور ابو معاویہ نے یوں نقل کیا وطرن ناس سکرا وماہم بسکرا حمزہ اور قسائی کی بھی یہی قرط ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4741 اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو حسین نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑا ہو کر کرتا ہے کہ متعلق فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتے کہ یہ دین اسلام بڑا اچھا دین ہے لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے کہ یہ تو برا دین ہے اس پر مذکور عبالہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4742 ابو حاشم نے خبر دی انہیں ابو مجلز نے انہیں قائس بن عباد نے اور انہیں ابو زر رضی اللہ عنہ نے وہ قسم کھا کر بیان کرتے تھے کہ یہ آیت یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا حمزہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں ساتھیوں علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے اور مشرقین کی طرف سے عطبہ اور اس کے دونوں ساتھیوں شعبہ اور ولید بن عطبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب انہوں نے بدر کی لڑائی میں میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی تھی اس روایت کو صفیان نے ابو حاشم سے اور عثمان نے جریر سے انہوں نے منصور سے انہوں نے ابو حاشم سے اور انہوں نے ابو مجلز سے اسی طرح نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4743 معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سلمان سے سنا انہوں نے ابو مجلز سے سن کر کہا کہ یہ خود ان ابو مجلز کا قول ہے ان سے قیس بن عباد نے اور ان سے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور میں قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے چہار زانوں بیٹھوں گا قیس نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت مقابلہ دی تھی جانی علی حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے اور شیبہ بن ربیہ عطبہ بن ربیہ اور ولید بن عطبہ نے کفار کی طرف سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4744 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عویمر بن حارس بن زید بن جد بن عجلان عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے عاصم بنی عجلان کے سردار تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پا لیتا ہے کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن تم پھر اسے قصاص میں قتل کر دوگے آخر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق پوچھ کے مجھے بتائیے چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت مذکورہ میں خاوند کیا کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں سوال و جواب کو ناپسند فرمایا جو عویمر ان مسائل کو ناپسند فرمایا ہے عویمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ واللہ میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پوچھوں گا چنانچہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھتا ہے کیا وہ اس کو قتل کر دے لیکن پھر آپ قصاص میں اس کو قتل کریں گے ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری ہے پھر آپ نے انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے مطابق لعان کا حکم دیا اور عویمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا اس لئے عویمر رضی اللہ انہوں نے اسے طلاق دے دی اس کے لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی کا طریقہ جاری ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھتے رہو اگر اس عورت کے کالا بہت کالی پتلیوں والا بھاری سرین اور بھری ہوئی پڑلیوں والا بچہ پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویمر رضی اللہ انہوں نے الزام غلط نہیں لگایا ہے لیکن اگر سرخ سرخ گرگر جیسا بیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویمر رضی اللہ انہوں نے غلط الزام لگایا ہے اس کے بعد ان عورت کے جو بچہ پیدا ہوا وہ انہی صفات کے مطابق تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اور جس سے عویمر رضی اللہ انہوں کی تصدیق ہوتی تھی چنانچہ اس لڑکے کا نصب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا صحیح بخاری حدیث سمر 4745 ابو ربی سلمان بن دعود نے بیان کیا کہا ہم سے فلیح نے ان سے زہری نے ان سے سحل بن سعاد نے کہ ایک صحاب یعنی عویمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھا ہو کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن پھر آپ قصاص میں قاتل کو قتل کر دیں گے پھر اسے کیا کرنا چاہیے انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دو آیات نازل کی جن میں لعان کا ذکر ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں میں آبیوی نے لعان کیا اور میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا پھر آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور دو لعان کرنے والوں میں اس کے بعد یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ ان میں جدائی کرا دی جائے ان کی بیوی حاملہ تھی لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو اسے ماہی کے نام سے پکارا جانے لگا میراس کا یہ طریقہ ہوا کہ بیٹا ماں کا وارث ہوتا ہے اور ماں اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے کے مطابق بیٹے کی وارث ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4746 اکرامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حلال بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سحمہ کے ساتھ تحمت لگائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیچ پر حد لگائی جائے گی انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر کو مبتلا دیکھتا ہے تو کیا وہ ایسی حالت میں گواہ تلاش کرنے جائے گا لیکن حضرت یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیچ پر حد جاری کی جائے گی اس پر حلال رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میں سچا ہوں اور اللہ تعالی خود ہی کوئی ایسی آیت نازل فرمائے گا جس کے ذریعے میرے اوپر سے حد دور ہو جائے گی اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی جس میں ایسی صورت میں لعان کا حکم ہے جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رضی اللہ عنہ کو آدمی بھیج کر بلوایا وہ آئے اور آیت کے مطابق چار مرتبہ قسم کھائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کیا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے تو کیا وہ توبہ کرنے پر تیار نہیں ہے اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور انہوں نے بھی قسم کھائی جب وہ پانچویں پر پہنچیں اور چار مرتبہ اپنی برت کے قسم کھانے کے بعد کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم جھوٹی ہو تو اس سے تم پر اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر وہ ہچکچائیں ہم نے سمجھا کہ اب وہ اپنا بیان واپس لے لیں گی لیکن یہ کہتے ہوئے کہ زندگی بھر کے لیے میں اپنی قوم کو رسوہ نہیں کروں گی پانچمیں بار قسم کھائی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا اگر بچہ خوب سیاہ آنکھوں والا بھاری سرین اور بھری بھری پنڈیوں والا پیدا ہو تو پھر وہ شریک بن سہماہی کا ہوگا چنانچہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ اسی شکل و صورت کا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو میں اسے رجمی سزا دیتا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار سات سو سنتالیس قاسم بن یہجا نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے قاسم نے عبید اللہ سے سنا تھا اور عبید اللہ نے نافذ سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غیر مرد کے ساتھ تحمت لگائی اور کہا کہ عورت کا حمل میرا نہیں ہے سنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دونوں میاں بیوی نے اللہ کے فرمان کے مطابق لعان کیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ عورت ہی کا ہوگا اور لعان کرنے والے دونوں میاں بیوی میں جدائی کروا دی صحیح بخاری حدیث نمبر 4744 صفیان نے بیان کیا ان سے معامر نے ان سے زہری نے ان سے عوروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا والذی تولہ کبرا یعنی اور جس نے ان میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا تھا اور مراد عبداللہ بن نبی ابن سلول منافق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4749 ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عوروہ بن زبیر سعید بن مسعب القمہ بن وقاس اور عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگانے کا واقعہ بیان کیا یعنی جس میں تحمت لگانے والوں نے ان کے متعلق افوہ اڑائی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا اس تمام راویوں نے پوری حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا اور ان راویوں میں سے بعض کا بیان بعض دوسرے کے بیان کی تصدیق کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض راوی کو بعض دوسرے کے مقابلے میں حدیث زیادہ بہتر طریقے پر محفوظ یاد تھی مجھ سے یہ حدیث عوروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے قرار ڈالتے جن کا نام نکل جاتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے انہوں نے بیان کیا کہ ایک غزوے کے موقع پر اسی طرح آپ نے قرار ڈالا اور میرا نام نکلا میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی یہ واقعہ پردے کے حکم نازل ہونے کے بعد کہے مجھے حودج سمیت اونٹ پر چڑھا دیا جاتا اور اسی طرح اتار لیا جاتا تھا یوں ہمارا سفر جاری رہا پھر جب آپ اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات جب کوچ کا حکم ہوا تو میں قضاء حاجت کے لیے پڑاؤ سے کچھ دور گئی اور قضاء حاجت کے بعد اپنے کجاوے کے پاس واپس آ گئی اس وقت مجھے خیال ہوا کہ میرا زفار کے نگینوں کا بنا ہوا ہار کہیں راستے میں گر گیا ہے میں اسے ڈھوننے لگی اور اس میں اتنا مہو ہو گئی کہ کوچ کا خیال ہی نہ رہا اتنے میں جو لوگ میرے حودج کو سوار کیا کرتے تھے آئے اور میرے حودج کو اٹھا کر اس اونٹ پر رکھ دیا جو میری سواری کیلئے تھا انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے حودج کو اٹھایا تو اس کے حل کے پن میں انہیں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوئی میں یوں بھی اس وقت کم عمر لڑکی تھی چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے مجھے ہار اس وقت ملا جب لشکر گزر چکا تھا میں جب پڑاو پر پہنچی تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا میں وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی مجھے یقین تھا کہ جلدی ہی انہیں میرے نہ ہونے کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سلمی ثمہ ذکوانی لشکر کے پیچھے آ رہے تھے تاکہ اگر لشکر والوں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے اٹھا لیں سفر میں یہ دستور تھا رات کا آخری حصہ تھا جب میرے مقام پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی انہوں نے دور سے ایک انسانی سایہ دیکھا کہ پڑا ہوا ہے وہ میرے قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا جب وہ مجھے پہچان گئے تو انہا للہ پڑھنے لگے میں ان کی آواز پر جاگ گئی اور چہرہ چادر سے چھپا لیا اللہ کے قسم اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ میں نے انہا للہ و انہی لحر آجعون کے سوا ان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور ماں اس پر سوار ہو گئی وہ خود پیدل اونٹ کو آگے سے کھینچتے ہوئے لے چلے ہم لشکر سے اس وقت ملے جب وہ بھری دو پہر میں دھوپ سے بچنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے اس کے بعد جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا اس تحمت میں پیش پیش عبداللہ بن نبی بن سلول منافق تھا مدینہ پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی اور ایک مہینے تک بیمار رہی اس عرصے میں لوگوں میں تحمت لگانے والوں کی باتوں کا برابر چرچا رہا لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی احساس بھی نہیں تھا صرف ایک معاملے سے مجھے شبہ سا ہوتا تھا کہ میں اپنی بیماری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی جو پہلی بیماریوں کے دنوں میں دیکھ چکی تھی آحضر صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے صرف اتنا پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے اور پھر واپس چلے جاتے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا لیکن صورتحال کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا ایک دن جب بیماری سے کچھ افاقہ تھا کمزوری باقی تھی تو مائیں باہر نکلی میرے ساتھ ام مستح رضی اللہ عنہ بھی تھی ہم مناسے کی طرف گئے قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے ہم صرف رات ہی کو جایا کرتے تھے یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب پاخانے نہیں بنے تھے اس وقت تک ہم قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضاء حاجت آبادی سے دور جا کر کیا کرتے تھے اس سے ہمیں بدبو سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت القلعہ ہمارے گھر کے قریب بنا دیے جائیں خیر میں اور ام مستح قضاء حاجت کے لیے روانہ ہوئیں وہ ابھی رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ رانتہ نامی سخر بن عامر کی بیٹی تھی اس طرح وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ ہوتی تھی ان کے لڑکے مستح بن اساسہ ہیں قضاء حاجت کے بعد جب ہم گھر واپس آنے لگے تو مستح کی ماں کا پاؤں انہی کی چادر میں علچ کر پھسل گیا اس پر ان کی زبان سے نکلا مستح برباد ہو میں نے کہا تم نے بری بات کہی تو میں ایک ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر میں شریک رہا ہے انہوں نے کہا واہ اس کی باتیں تو نے نہیں سنی میں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے پھر انہوں نے مجھے تحمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں میں پہلے سے بیمار تھی ہی ان باتوں کو سن کر میرا مر زور بڑھ گیا اور پھر جب میں گھر پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ نے سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے میں نے ارز کیا کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیں گے میرا مقصد ماں باپ کے یہاں جانے سے صرف یہ تھا کہ اس خبر کی حقیقت ان سے پوری طرح معلوم ہو جائے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا بیٹی صبر کرو کم ہی کوئی ایسی حسین و جمیل عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر بھی وہ اس طرح اسے نیچہ دکھانے کی کوشش نہ کریں بیان کیا کہ اس پر میں نے کہا سبحان اللہ کیا اس طرح کا چرچہ لوگوں نے بھی کر دیا انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں رونے لگی اور رات بھر روتی رہی صبح ہو گئی لیکن میرے آنسوں نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند کا نام و نشان تھا صبح ہو گئی اور میں روئے جا رہی تھی اسی عرصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبی طالب اور عسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو بلایا کیونکہ اس معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی آپ ان سے میرے چھوڑ دینے کے لیے مشورہ لینا چاہتے تھے کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ کی اہلیہ یعنی خدائشہ صدیقہ اس تحمت سے بری ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہے انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی کے بارے میں خیر و بھلائی کے سوا اور ہمیں کسی چیز کا علم نہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں ان کی باندھی بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ اس معاملے میں دریافت فرمالیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت فرمایا بریرہ رضی اللہ عنہ کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تجھ کو شباہ گزرا ہو انہوں نے ارز کیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس پر میں عیب لگا سکوں ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں آٹا گوندھنے میں بھی سو جاتی ہیں اور اتنے میں کوئی بکری یا پرندہ وغیرہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کا گناہ ہوا آٹا کھا جاتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن آپ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کی شکایت کی بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے جس کی عذیت رسانی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے اللہ کی قسم کے میں اپنی بیوی کو نیک پاک دامن ہونے کے سوا کچھ نہیں جانتا اور یہ لوگ جس مرد کا نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی خیر کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا وہ جب بھی میرے گھر میں گئے تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں اس پر سعید بن معاذ انساری رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا اور اگر وہ شخص قبیلہ عوض سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کے گردن اڑا دوں گا اور اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی خزرج میں کا کوئی آدمی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں تعمیل میں کوتا ہی نہیں ہوگی راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وہ قبیلہ خزرج کے سرداد تھے اس سے پہلے وہ مرد سالح تھے لیکن آج ان پر قومی حمیت غالب آگئی تھی عبداللہ بن عبی بن سلول منافق انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا انہوں نے اٹھ کر سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے تم میں اس کے قتل کی طاقت نہیں ہے پھر حسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچے ربھائی تھے انہوں نے سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خدا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو ہم اسے ضرور قتل کریں گے کیا تم منافق ہو گئے ہو کہ منافقوں کی طرف داری میں لڑتے ہو اتنے میں دونوں قبیلے عوث و خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور نوبت آپس ہی میں لڑنے تک پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاموش کرنے لگے آخر سب لوگ چھپ ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس دن بھی میں برابر روتی رہی نہ آسو تھمتا تھا اور نہ نیند آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب دوسری صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس ہی موجود تھے دو راتیں اور ایک دن مجھے مسلسل روتے ہوئے گزر گیا تھا اس عرصے میں نہ مجھے نیند آتی تھی اور ناسو تھمتے تھے والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے انہوں نے بیان کیا کہ ابھی وہ اسی طرح میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیل انسار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی ہم اسی حال میں تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ جب سے مجھ پر تحمت لگائی گئی تھی اس وقت سے اب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے آپ نے ایک مہینے تک اس معاملے میں انتظار کیا اور آپ پر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا پھر فرمایا اما بعد اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے اس اس طرح کی خبریں پہنچی ہیں اگر تم بری ہو تو اللہ تعالی تمہاری برعت خود کر دے گا لیکن اگر تم سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے دعائے مغفرت کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے تو یک بارگی میرے آنسو اس طرح خوشک ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو میں نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا کہنا ہے پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آن حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا میری طرف سے آپ جواب دیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ سے کیا عرض کروں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے خود ہی بولی میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی میں نے بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو یہ جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے دل میں جم گیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تحمتوں سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن اگر میں تحمت کا اقرار کرلوں حالانکہ اللہ کے علم ہے کہ میں اس سے قطن بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے اللہ کی قسم میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے والد کے اس ارشاد کے کہ انہوں نے فرمایا تھا پس سبر ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا کہ میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی کہا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برت ضرور کرے گا لیکن خدا کی قسم مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وہی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی میں اپنی حیثیت اس سے بہت گمدر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائے البتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی خواب دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری برت کر دے گا بیان کیا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی اسی مجلس میں تشریف رکھتے تھے گھر والوں میں سے کوئی باہر نہ تھا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا اور وحی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریح ہوئی تھی جو وحی کے نازل ہوتے ہوئے تاریح ہوتی تھی جانی آپ پسینے پسینے ہو گئے اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے جسمیات ہر سے ڈھلنے لگا حالانکہ سردی کے دن تھے یہ کیفیت آپ پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے تاریح ہوتی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی بیان کیا کہ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبصم فرما رہے تھے اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یہ تھا کہ آئشہ اللہ نے تمہیں بری قرار دیا ہے میری والدہ نے فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ بیان کیا کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ پاک کے سوا اور کسی کی تعریف نہیں کروں گی اللہ تعالی نے جو آیت نازل کی تھی وہ یہ تھی کہ بے شک جن لوگوں نے تحمت لگائی ہے وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے مکمل دس آیتوں تک جب اللہ تعالی نے یہ آیتیں میری برت میں نازل کر دیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ مستحب بن اساس رضی اللہ عنہ کے اخراجات ان سے قرابت اور ان کی محتاجی کی وجہ سے خود اٹھایا کرتے تھے انہوں نے ان کے مطالق کہا کہ خدا کی قسم اب میں مستحب پر کبھی کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا اس نے عائشہ پر کیسی کیسی تحمتیں لگا دی ہیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسط والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والوں کی مدد دینے سے قسم نہ تھا بیٹھ ہیں بلکہ چاہیے کہ ان کی لغزشوں کو معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے بے شک اللہ بڑا مغفرت والا بڑا رحمت والا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے ہاں خدا کی قسم میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرما دے تنہاں جاں مستحب رضی اللہ عنہ کو وہ پھر تمام اخراجات دینے لگے جو پہلے دیا کرتے تھے اور فرمایا کہ خدا کی قسم اب کبھی ان کا خرچ بند نہیں کروں گا حضرت عیش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے بھی میرے معاملے میں پوچھا تھا آپ نے دریافت فرمایا کہ زینب تم نے بھی کوئی چیز کبھی دیکھی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کان اور میری آنکھ کو خدا سلامت رکھے میں نے ان کے اندر خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی عیش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ازواج متحرات میں وہی ایک تھی جو مجھ سے بھی اوپر رہنا چاہتی تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کی پرہزگاری کی وجہ سے انہیں تحمت لگانے سے محفوظ رکھا لیکن ان کی بہن ہمنا ان کے لیے لڑی اور تحمت لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی صحیح بخاری حجیس نمبر 4650 موسیقی